کیا جلوس ملاد میں ڈھول باجے موسیقی اور موسیقی کے آلات کا استعمال اسلام کی روشنی میں جائز ہے یہ یاد رکھیں جلوس ملاد ایک مستحب اور نفل عبادت ہے اگر شریعت کے روشنی میں ہو مثلا کوئی کسی بھی طرح کا کسی مسلمان کا نقصان نہ کیا جائے کسی کو تکلیف نہ دی جائے کوئی خلاف اشارہ بیچ میں کام نہ ہو نماز حتی کے جماعت بھی زائے نہ ہو تو اللہ سے امید ہے اس پہ عجر و ثواب ملے گا اب ایک نفل کام کے لیے ڈھول باجے ناچ اور موسیقی کے آلات کا استعمال کرنا یہ تو حرام ہے اسلام میں اس کی کسی زورت بھی گنجائش نہیں ہیں اس طرح جو لوگ جلوس نکالتے ہیں ان کا مسلک اہل سنت سے کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے اور ان کو لے کے ہمارے مسلک پہ کیچڑ بھی نہ اچھالا جائے کیونکہ ہمارے مسلک کے جتنے جید علماء و مفتی ہیں وہ سب کے سب موسیقی اور جتنے بھی غلط کام جلوس میں کیے جاتے ہیں ان سے وہ امت کو روکتے ہیں اب امت رکتی نہیں تو اس میں مسلک کا کیا قصور ہے قرآن نے شراب سے روکا اب امت نہیں روکی تو کیا قرآن کا قصور ہے قرآن نے زنا سے روکا امت نہیں روکی تو کیا قرآن کا قصور ہے قرآن نے نماز قضا کرنے سے روکا امت قضا کرتی ہے تو کیا کہیں گے قرآن کا قصور ہے جیسے یہاں قضان کا قصور نہیں ہو سکتا ایسے ہی مسلک کا کوئی قصور نہیں ہے جو جلوس میں غلط کام کرتے ہیں یہ ان کا اپنا فعل ہے ہمارے مسلک سے ان کے کوئی تعلق نہیں ہے ملاد کی محافل میں جلوس کی محافل میں غیر شریح افعال کو دیکھ کر لوگ سیرے سے ملاد کو یہ حرام کہہ دیتے ہیں کیا یہ انصاف ہے اس کا جواب یہ ہے یہ ظلم ہے اس کو انصاف نہیں کہہ سکتے ورنہ منکرین ملاد سے سوال ہے کہ داڑی منڈانت تمہارے نظریک بھی حرام ہے تو کیا کائنات میں کوئی منکر ملاد داڑی نہیں منڈاتا ہزاروں کی دادات میں منڈاتے تو پھر کیا اب ان کے مسلک کو کہا جائے جیسا بھی ہے وہ اپنی جگہ میں تو قانون کے تحت بات سمجھا رہا ہوں اب کیا کہیں گے کہ ان کا مسلک ہی سارا کہہ رہا ہے کہ داڑی منڈانا یا کیا یہ لوگ حج کے لئے جہاز پر سفر نہیں کرتے اب جہاز میں بے پردگی ہے وہ لڑکیاں ہیں جہاز میں جن کا لباس بھی نہ ہونے کے مترادف حدیث کی روشنی میں تو اب کیا کہیں گے اس جہاز پر سفر کرنا حرام ہو گیا کیا یہ لوگ بسوں میں سفر نہیں کرتے رشتہ داروں کو ملنے کے لئے اور کئی غرضیں ہوتی ہیں حلال روزی کمانے کے لئے تو بسوں میں فلمیں چلتی ہیں ڈرامیں چلتے ہیں تو کیا فتوہ ہوگا ان لوگوں کا بس میں سفر کرنا ہی حرام ہو گیا نہیں اقل مند شخص یہ فتوہ نہیں دے گا کہ جہاز پر سفر کرنا حرام ہو گیا بلکہ وہ یہ کہے گا جہاز پر سفر کرنا تو حلال ہی ہے لیکن جو غلط کام ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت اسی طرح بس پر سفر کرنا تو حلال ہی ہے لیکن جو بس کے اندر خلاف اشرا کام ہوتا ہے اس کام کو ختم کرنے کی ضرورت ایسے ہی ملاد بھی حلال ہے عبادت ہے اگر کہیں کوئی لاعلم قسم کے لوگ جن کا ہمارے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ملاد کے اندر خلاف شرح کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملاد نجائز نہیں ہوگا بلکہ وہ کام غلط ہوں گے ان کاموں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور علم آہل سنت الحمدللہ وقتاً وقتاً مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں ملاد ہوگا تو سواب ہوگا ورنہ جس نے اندر غلط کام کیا وہ اس کا جواب دے خود ہے ہمارا مسئلہ اس کو اجازت نہیں دیتا کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ملاد شریف کی خوشی میں تالیاں بجانا اور ناچنا رکس کرنا اسلام میں ملاد کی خوشی ہو یا کوئی اور خوشی ہو مسلمان کو تالی بجانے کی اجازت نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر کروں مفہوماً جماعت قیم ہے کسی وجہ سے آپ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے امام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ پتہ چلے حضور علیہ وسلم آگئے ہیں امام جو سے آپی ہیں وہ پیچھے ہیں حضور آگے جائیں انہوں نے تالیاں بجائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امام تو پیچھے آگیا نماز پڑھا دی بات میں فرمایا کبھی امام کو بتانا ہو تو نماز میں اطلاع دینے کے لیے بھی تالی کی اجازت نہیں ہے بلکہ تم نے کیا کرنا ہے سبحان اللہ کہنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے اگر ضرورت اللکمہ دینے کی تو تالیاں بجانے یا ناچنے کی اجازت نہیں ہے